ہی گائز سب سے پہلے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دو تو بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے سہی دھماکے دار کیونکہ میں نے بنایا ہے یہ ایک کیچین ہولٹر اور یہ میں نے کس طرح بنایا ہے یہ دیکھیں گے آپ اس ویڈیو میں اور پھر سب سے پہلے میں نے لے لیا یہ ایک وٹکا فریم اور کچھ پیپر کلپس اب ان پیپر کلپس کو میں نے جو ہے اس کے اندر انسرٹ کیا تاکہ میں اپنی کیز جو ہیں وہ اس کے اوپر ہینک کر سکوں تو سب سے پہلے میں نے ڈرل مشین کی ہلپ سے دو ہولز کیے دو ہولز لے کر جو پیپر کلپ تھا اس کو میں نے کھول کے اس طرح اس میں انسرٹ کیا اور پیچھے سے لوگ کر دیا وانس تارٹ اس ڈن میں نے لے لیا یہ ایک باکس اور اس کو میں اچھے سے پینٹ کر لوں گی وائٹ کلر سے دن اس کے لئے میں میں لوں گی ٹیکچر پیسٹ اور جتنے بھی گیاب سے میرے وڈ کے فریم میں ان کو میں فل کر دوں گی اچھے سے تاکہ جب میں پینٹ اپلائے کروں تو اوبر کھابڑ سرفیس بلکل بھی نہ فیلو وانس تارٹ اس ڈن میں پکڑوں گی اپنے ہتھیار اور شروع کروں گی رنگوں کا کھیل میں نے لے لیا اکرالک پینٹ اور ڈیبر اور ڈیبر کی ہلپ سے میں فریم کے بارڈرز پہ جو ہوں کلر اپلائے کرنا سٹارٹ کروں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں ایک ٹیکچرڈ سا ایفیکٹ آئے میرے فریم کے بارڈرز پر دن اس کے بعد میں اپنے باکس کو بھی ڈیبر کی ہلپ سے پینٹ کر لوں گی اور فریم کے انر سائٹ پہ بھی میں یہی کلر برش کی ہلپ سے اپلائے کر دوں گی اور اب میں لے لوں گی برل اپ کلوت اور میں اپنے باکس کے اوپر یہ فیبرک جو ہے اپلائے کروں گی اور یو ایچیو گلو لے لوں گی یو ایچیو گلو سے چیزیں بہت اچھے سے سٹک ہوتی ہیں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ یہی یوز کریں کیونکہ جو ہات کلو گن ہے وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے دن اس کے بعد میں فریم کے انر سائٹ پہ بھی یہی برل اپ کلوت جو ہے وہ یو ایچیو گلو سے سٹک کر دوں گی موونگ آن ٹو دھ نیکس پارٹ جو باکس ہم نے برل اپ کلوت سٹک کر کے سائٹ پہ رکھا تھا اس کو ہم اس فریم کے اوپر گوریلا گلو کی ہلپ سے لگا دیں گے دن اس کے بعد اب مجھے لگ رہا ہے دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ ڈل اور بورنگ سا لگ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اندر کیوں نہ کچھ کلرز آڈ کر دوں تو میں نے لی لی ہے یہ کلر فل سی آئیس کریم سٹکس اور یہ کلر آئیس کریم سٹکس جو ہیں آپ کو مل جاتی ہیں کسی بھی بک شاپ سے مل جاتی ہیں تو بس اب میں ڈیفرنٹ کلر کی آئیس کریم سٹکس رکھ کے مکس اور مائچ کر کے دیکھ رہی ہوں کہ کون سا کلر کس کے ساتھ زیادہ سوٹ کرے گا پنک گرین اور اورنج کا میں کمبو بنانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے اچھا نہیں لگا اس لیے میں نے صرف اورنج کلر کو چوس کیا ہے اور وہ جو ہے میں نے اس کے اوپر باکس کے اوپر سٹک کر دی ہے اور وہ فینس میں نے کر لیا ہے موونگ آن اب میں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز رکھ کے اس کے اوپر فینس کے اوپر ایک اور لیئر لگانا چاہی تھی آئیس کریم سٹکس کی لیکن مجھے کوئی بھی کمبو پسند نہیں آیا اور پھر اس لیے میں نے صرف گرین کلر کو چوس کیا اور گرین کلر کی دو سٹکس جو ہے میں نے ایک بوٹم میں لگا دی ہے اور ایک اوپر لگا دی ہے بھائی صاحب یہ پروجیکٹ ابھی بھی بہت ساتھ بور کر رہا ہے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس میں یہ برڈز آٹ کر دوں یار ان برڈز کو آٹ کرنے سے اس پروجیکٹ میں ایک جان آگئی ہے تو یہ برڈز میں نے خریدی تھی ڈالر ون شاپ سے اور یہ بھٹکی بنی بھی ہے اور ان کے ساتھ ایک جوٹ کا تھریڈ اٹیج تھا بس وہ تھریڈ میں نے کٹ کر دیا اور بس ان کو اڑتی ہوئی ڈریکشن میں میں نے سٹک کر دیا بسے کہ ہم اس کے اوپر سے چابی اٹھا کر اگر اڑتے ہوئے پنچھی کی طرح کہیں بھی جائیں گے تو بس اس کے ساتھ ہی ہمارا آنچ کے ڈی آئی وائی ریڈی ہے آئی ہوب آپ کو میرا یہ ڈی آئی وائی پہت پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک زدور کرنا اور شیئر بھی کر دینا تھانک یو اور ہاں یاد آیا سبسکرائب بھی کر دو نا یار پلیز کر دو نا